اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اب ایمفل ٹونٹی ٹونٹی ٹری کی ایڈمیشن یونسی ایف سندھ میں ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دی تھی اب لیٹسٹ اپڈٹ کیا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایمفل ایڈمیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے چارانس ایشو ہو چکے ہیں آپ لوگ چاران کس طرح ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنڈ کرنے کے بعد پی کرنے کے بعد آپ سب میٹ کسے کریں گے آن لائن کاپی جو ہے وہ اپنے چاران کی سب میٹ کرنی ہے وہ بھی ہم لیپٹاپ کی سکرین پہ سٹے بائی سٹے پروسس ہم آپ کو بتانے والے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس طرح کی انفارمیشن مل سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا مین ٹائیڈل ہے ایمفل ٹونٹی ٹونٹی ٹری لیٹسٹ اپڈیٹ ایڈمیشن کے حوالے سے اب اس میں لیٹسٹ اپڈیٹ میں سب سے پہلے جائے کہ ایمفل ایڈمیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے چالانس ایشو کر دیے گئے ہیں فرسٹ انسٹالمنٹ مطلب فرسٹ سیمسٹر کی فیس کا جو چالان ہے وہ فورٹی سیون تھاؤزن روپیز اماؤنٹنگ کا ہے یہ فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہے فورٹی سیون تھاؤزن روپیز اور اس کا چالان ایشو ہو چکے ہیں اپنی چالان ڈاؤنڈ کرنے ہیں ایشو کر کے کسی بھی برانچ میں اپنے سممٹ کرنے ہیں اس کے بعد اپنے کاپی اپلوڈ کرنی ہے یہ سب پراسس میں بتا رہا ہوں آپ کو اب اس میں کیا ہے آپ نے چالان ڈاؤنڈ کیا آپ نے چالان ایشو کر کے کسی بھی برانچ میں سممٹ کیا افٹر سمیشن چالان کینڈیڈ اپلوڈ پیڈ چالان آن اب جو چالان کی ایک کاپی ہے وہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے ڈی آر جی ایس ڈاٹ یوسن ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے پر اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کس طرح ہوگی یہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں چالان ڈاؤنڈ کرنے کا پروسس چالان اپلوڈ کرنے کا پروسس یہ سارا بتا رہا ہوں میں آپ کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اور انفارمشن دینا چاہتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیا کرنا ہے آپ نے after submission چالان candidates submit our required documents in the office of ڈی آر جی ایس director research and graduate studies یونسی افسند along with paid چالان ایک paid چالان کی کاپی ہوگئی جو آپ نے pay کیا ہوا ہے اس کی کاپی اور باقی جتنے بھی documents ہیں کونسی documents ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنے بھی documents ہیں ان کا complete ایک سیٹ بنا کر اپنے director research graduate studies یونسی افسند اس کی آفیس میں آپ نے پورا سیٹ ایک submit کروانا ہے جمع کروانا ہے آپ آپ نے physical documents کا سیٹ اب documents کون سے ہیں اس کو دیکھتے ہیں چلیں documents کو دیکھ رہے ہیں اب رکاہ documents چالان کے ساتھ کون کون سے ہوں گے printed copy of admission form جو آپ نے online admission form fill کیا تھا اس کی اب printed copy چاہیے copy of paid fees چالان جو آپ نے چالان جو semester چالان ہے جو اب 47,000 روپیز کا ہے اس کی copy چاہیے copy of cnc چاہیے copies of all educational certificates from matrix to graduation master جو last degree تک آپ کے جی جتنے بھی مطلب document سے ان کا ایک آپ نے state بنانا ہے complete اور یہ state بنا کر آپ نے submit کروانا ہے اچھا اس کے بعد اس کی ایمفل دوسری ہے اس میں یہ ہے کہ ایمفل کی admission کے classes کا time table بھی issue کر دیا گیا ہے آپ کی justice department میں admission ہوئی ہے آپ لوگ وہاں سے معلوم کر کے اس time table کے copy بھی لے سکتے ہیں یہ classes کب سے آپ کی start ہونے ہو رہے ہیں اور classes کا time table کیا ہے schedule کیا ہے week میں کتنی دن classes ہیں تو ساری یہ جو information ہے time table ہے یہ آپ کو اپنے consent department سے ملے گا تو آپ کی جس department میں admission ہوئی ہے وہاں سے آپ اس طرح time table کے copy بھی لے سکتے ہیں اور اس میں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو لپٹاپ کی screen پہ چالان download کرنا چالان upload کرنا اس کو مطلب ہے کہ upload کرنے کے بعد جو upload کیس ہی کیا جا سکتا ہے یہ ساری information میں آپ کو لپٹاپ کی screen پہ دینے وارا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا fees کا چالان کیسے download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد download کرنے کے بعد آپ نے pay کرنا ہے اور اس کے بعد upload کیسے کرنا ہے یہ سارا process میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا چالان پے کرنے کی last day 23rd june ہے آپ 23rd june تک چالان پے کر سکتے ہیں اپنی fees کا چلیں سب سے پہلے آپ نے DRGS کی website open کرنی ہے homepage بیانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں apply for mfil ms and phd admission 2023 آپ نے اس کے بالکل نیچے click hair پہ click کرنا ہے کافی سنس کیا کرتے ہیں login for only enrolled candidates یہاں پر اپنا username اور password input کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ login کرتے ہیں تو یہ login نہیں ہونا نہیں کرنا آپ نے apply for ms mfil and phd admissions 2023 پہ جانا ہے اور یہاں آپ نے click hair کرنا ہے جسی آپ click hair کریں گے یہ آپ کے پاس ایک نوٹیس پہ میسیج بھی آ رہا ہے mfil enrollment letters and chalons are active for insurance fees last day 23rd june 2023 ہے اس کو آپ ok کر دیں یہاں پر آپ نے username اور password input کرنا ہے میں یہاں پر username اور password input کر رہا ہوں iam not روبوٹ پہ click کر لیں اور اس کے بعد login کر لیں جسی دیکھیں آپ login کریں گے یہاں پر اس پیج پہ download chalon کا option ہے اور provincial enrollment later بھی آپ download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد pay کرنے کے بعد upload chalon details ہم نے سب سے پیرے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر download chalon پہ click کرنا ہے download chalon پہ میں نے click کیا چالان download ہوا chalon پہ جا کر پہ جا کرنا ہے online بھی پہ کر سکتے ہوں hpl کے کسی بھی برانچ پر بھی آپ پہ کر سکتے ہیں اس کو chalon پہ کرنے کے بعد آپ نے اب آ کر upload paid chalon details آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب اپنے chalon کی upload کرنی ہے یہاں پر میں upload paid chalon details پہ click کرنا ہوں click کرنے کے بعد سب سے پیرے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پر details آپ نے input کرنی ہے upload chalon details branch code ہے آپ نے کون سی branch میں پے کیا ہوا ہے میں نے hba 0072 unicyf main branch جو ہے اس پہ پے کیا ہے chalon number chalon number آپ کو کھاں سے ملے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ chalon number اوپر لکھا ہے آپ اس کو double click کر کے copy کر سکتے ہیں اور یہاں پر آکے آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں chalon amount کتنا ہے chalon amount 47000 rupees کا chalon amount ہے جس date آپ نے pay کیا ہوا ہے chalon date آپ نے input کرنی ہے یہاں پر date picker سے اس کے بعد یہاں پر آکے upload bank chalon image آیاد رکھیں آپ کا image size must be less than 500 kb ہو اور یہاں پر jpage ya png میں آپ کا file format ہو یہاں پر جا رہا ہوں اور میں download میں اس کو رکھا ہے chalon کو میں klik کر رہا ہوں chalon upload submit و klik کر لیں آپ successfully upload chalon details آپ کے پاس message آ جائے گا آپ نے اس کو کر دیا submit ٹھیک ہے تو اس